سو ہلو نمشکر میں ہوں تنسک پالیوال اور لنکنگ لاؤنز آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا سواگت ہے اور ویلکم آج آپ کے بیچ میں ایک ریل کہانی جو ہے میں لے کر آیا ہوں اور یہ ریل کہانی ایسی ہے جو آپ سبی کے لیے جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ کئی بار دنیا جو ہے نا وہ ہمیں سکھاتی نہیں ہے ہمیں دنیا سے کیا کرنا ہوتا ہے سیکھنا ہے جو ہوتا ہے اس کہانی کے کردار بڑے دلچسپ ہے ریل ہے اور ویسی بات ہے ایک واسطرک گھٹنا جو ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ کو کلیوگی مہیلاؤں کی ایک کہانی سامنے آئے گی اور ساتھی ساتھ میں ایسا چیز بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ کہیں کہیں ایک جج بھی جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے شڑینتر کا شکار ہے جو ہو سکتا ہے پوری کہانی کو اچھے سے سننا اور اس کے بعد میں کسی بھی طریقے کا کوئی بھی ٹکا ٹپنی کمنٹ ہے جو کیجئے گا چلیے تو یہاں پر اس کہانی کو سنانے سے پہلے میں آپ کو ایک سرکاری دستاویج دکھاتا ہوں سرکاری دستاویج یہ ہے کہ جیسے آئیے سکیڈر کی سرویس ہوتی ہے جیسے آئی پیس کیڈر کی سرویس ہوتی ہے ویسے کہ ویسے ایک کیڈر اور ہوتا ہے ڈی اے این آئی سی ایس ڈینکس کیڈر یہ کیا ہوتا ہے آئیے جب آپ کو بتاتا ہوں تو ہمارے دیش کے اندر جو یہ دیلی انڈبان نکوبار لکس دیپ دادرہ نگر حویلی دمانین دیو تو ان کی سیویل سرویسےز کو ہم ابریویشن کے اندر ڈینکس کیڈر ہیں جو بولا کرتا ہے ٹھیک ہے ڈ اے این آئی سی ایس یاد رکھ لینا ایک سامانیہ جانگری کا بھی یہ وشے ہے جو رہتا ہے تو کیا ہوا کہ ایک ڈینکس کیڈر کا ایک ویکتی تھا جس کا نام ہے پریمنات اس ویکتی کو کیا کیا گیا کہ جو اس کا ریٹائرمنٹ کا ٹائم ہے اس سے پہلے ہی سرکار نے بولا بھائی ماف کر دے یہ لے تیرے تین مہینے کی سیلری ایڈوانس میں اور یہاں سے ریٹائرمنٹ لے کے جاؤ مطلب ان کا پریمیچور ریٹائرمنٹ ہے جو اپروو کر دیا گیا تھا ٹھیک ہے اور یہ ہے اس کا اوفیشل لیٹر یہ اوفیشل لیٹر میں آپ کو اس لئے دکھا رہا ہوں پریمیچور ریٹائرمنٹ کا یہ اوفیشل لیٹر ہے جسے دیپوٹی سیکریٹیر گورنمنٹ آف انڈیا نے کیا کیا تھا ایک طریقے جاری ہے جو کیا تھا 9 اکٹومبر 2023 یعنی کی پچھلے سال کی بات ہے ابھی 2004 چل رہا ہے ایک سال پہلے کا ماملہ ہے ایک سال پہلے کا یہ ایک طریقے سے پریمیچور ریٹائرمنٹ ہے اب آپ آجو مین مدھی پہ دھیان رکھنا اس کہانی کا کلائمیکس بڑا انٹریسٹنگ ہے ایک ویکتی جو کی ڈینکس کیڈر کا ہے سیویل سرویس کیڈر کا UPSC کے دوارے اس کو اگزام کنڈکٹ ہے جو کرائے جاتا ہے تو اس کیڈر کے ویکتی کو کیا کیا گیا ہے پریمیچور ریٹائرمنٹ کرائے اس کا نام ہے پریمنات اب دیکھو اب ذرا انٹریڈیوز کرتا ہوں آپ کے سامنے آج کی کہانی کے مکہ کردار اس کہانی کے مکہ کرداروں کے اندر دو مہلائیں ہیں ایک مہلہ کا نام ہے آشا ایک مہلہ کا نام کیا ہے آشا اور دوسری مہلہ کا نام ہے کسوم دو مہلہ ہی یہاں پر ایک مہلہ کا نام آشا ہے اور دوسری مہلہ کا نام کیا ہے کسوم آسا کا ایک ہون ہار سیدھا سادھا بھولا بھالا کیا ہے ایک پتی ہے اور اتنا ہی نہیں ساتھی ساتھ میں ایک اور ویکتی ہے جو کہیں کہیں ان کے کام کاج کے اندر کیا کرتا ہے آشا دیوی کی مدد ہے جو کرتا ہے اور جس کا نام ہے چندر موہن جس کا کیا نام ہے چندر موہن اب دیکھو تم تمہارے دماغ کے گھوڑے دوڑا اس سے پہلے میں روک لیتا ہوں کہ چندر موہن کا آشا جی کے ساتھ میں کسی بھی طریقہ کا کوئی ایکسٹر مریٹل افیر نہیں تھا یہ پہلے سے میں کلیر کر دیتا ہوں اگر ہوگا تو بھی ہمیں اس کی جان کرنے نہیں ہمیں کوئی لینا دینا ہے اس سے ہمیں جس مدے سے لینا دینا ہے وہ ہے کہ آشا اور چندر موہن یہ جو دونوں پرانی تھے تو ان دونوں پرانی نے مل کر کیا کیا فرجی دستاویج تیار کیے جس کو ہم بی این ایس بھارتی نیای سہیتا کی بھاشا میں فارج ڈاکیومنٹ ہے جو کہتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا ایک طریقے سے فارج ڈاکیومنٹ تیار کیے اور کیا ادیشتہ ایسا کرنے کی پیچھے جہان سے دیکھنا پھر سے کہہ رہا ہوں مجھدار بات بتانے والا ہوں آپ کے بیچ میں ہے تو انہوں نے فارج ڈاکیومنٹ اس طریقے سے تیار کیے اور اس کا مکھے ادیشتہ کیا تھا اس کا مکھے ادیشتہ تھا ایک طریقے سے جمین کا فرجی وارہ ہے جو کرنا اور جمین کا فرجی وارہ کہاں پر پتا ہے اترا کھنڈ کے اترا کھنڈ کے اندر جو الموڑا ڈسٹرک ہے وہاں پر یہ وہی الموڑا ڈسٹرک ہے جس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نیائے دیوتا گولو جی وغیرہ دوہزار گیارہ کے اندر ان دونوں کا یہ معاملہ کب کا ہے 2011 کے اندر کا یہ میٹر ہے جو ہے پھر کیا ہوا اس معاملے کو لے کر ان کے قلاب شکایت درج ہوئی اور شکایت جو درج ہوئی وہ ہوئی ایک اور کریکٹر جو بہت انٹریسٹنگ کریکٹر ہے اور بہت ہی ہونہار کریکٹر ہے وہ ہے یہاں پہ لرنیڈ سینئر جج لرنیڈ سینئر جج جن کا نام ہے ابھی شیخ جی ویڈیو ریسپیکٹ میں آپ کو ان کے بارے میں اس کہانی کے کردار کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان دونوں کے اگینس میں چندرش موہن اور آشا کے موہن خلاب یہ معاملہ کہا پہنچا ان کی کوٹ میں ہے جو پہنچا ان کی کوٹ میں ایک طریقے سے کیا ہے شکایت ہے جو ہوئی کہ ان دونوں نے اس طرح سے فرجی وڑا کر کے یہ چیز ہے جو کیا ہے یہاں تک کلیر ہے اب دیکھو کیا ہوا اب جب یہ معاملہ پہنچا تو اویسی بات ہے ایک جج اپنا کیا کرتا ہے اپنا روٹین کام کاش کر رہا ہے تو وہ یہ جج صاحب جو ہے وہ بھی اپنا روٹین کام کاش ہے جو کر رہے تھے اس دوران جو ہے اس دوران پتا چلا یہ پتا چلا کہ بھئی یہ بندہ جو ہے وہ کیا ہے کینیڈا گیا ہوا ہے یہ بندہ کینیڈا گیا ہوا ہے اب قانون کی ایک طریقے سے لیمیٹیشن ہے کہ دو ایکیوز ہے اور ایک گائیو ہے تو دوسرے کے خلاب ابھی پروسیڈنگ کو آگے نہیں بڑھا سکتے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے جو ہے چندر مہن شیٹی کی جو فائل ہے اس کو الگ کر دیا چندر مہن شیٹی کی فائل الگ کر دیا اور آشا دیوی کی فائل ہے جو الگ کر دی اب یہ بات آشا جی کو اچھی نہیں لگی یہ بات آشا جی کو اچھی نہیں لگی تو آشا جی نے کسوم جی کو بلائیا کہ کسوم کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا آپ سمجھنا یہاں پہ چندر مون کی فائل الگ ہوئی کیونکہ وہ کانیڈا گیا ہوا تھا اور ان کے خلاب جو ہے لرنیٹ سینیل جت صاحب نے نون بیلیبل وارنٹ جاری کر دیا کن کے خلاب آشا جی کے خلاب میں نون بیلیبل وارنٹ ہے جو جاری کر دیا گیر جمانتی وارنٹ ہے جو جاری کر دیا کہ ان کو پگڑ کے لاؤ میرے کوٹ میں سیم ہے جو پیش کیا جائے ٹھیک ان دونوں میڈموں نے کسوم جینے اور آسا جینے ٹھیک ہے اور ساتھ میں ملگے ان کے بھولے بھالے پتی دیو یہ پتی دیو بڑا انٹریسٹنگ کریکٹر ہے یہ پتی دیو بڑا انٹریسٹنگ کریکٹر ہے کہانی کے اینڈ میں اس کے بارے پورا جرور سننا تو ان دونوں نے مل کے کیا کیا ان دونوں نے مل کے کیا کیا true criminal conspiracy ان دونوں نے مل کے کیا کیا criminal conspiracy کیا اور ان جد صاحب کے خلاب دیکھو نیا جگار ہے مطلب اگر جد صاحب ایماندار ہے کئی بار ہوتا ہے نا کہ بہیمان لوگوں کو ایماندار جج کی ایمانداری پسند نہیں آتی تو انہوں نے کیا کیا ان جج صاحب کے خلاب میں نینی تال ہائی کورٹ دیکھو بھائی ہمارے لیے جیسے کوئی ججز ہیں تو ان کے لیے ہائی کورٹ جو ہیں وہ ایک طریقے سے administrative control لینے گارجن بھی کہہ سکتے ہو تو نینی تال ہائی کورٹ میں انہوں نے ایک فرضی ایمیل آئی ڈی کے مادیم سے ان کے خلاب شکایت درج کرے کن کے خلاب ابھی شیک جی کے خلاب لرنیٹ سینئر سیویل جج کے خلاب ہے جو شکایت درج کرے اور جو میں شکایت آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات ہر اس ویکتی کے لیے جاننا جروری ہے جو judicial aspirant ہے سیویل جج بن چکے ہیں یا judicial کے تیاری کے بعد میں ایک پوشٹ پر جو ہے وہ اپنی سیوائی دے رہے ہیں انہوں نے کہا چندر مہن کے پاس میں کئی ساری کارے ہیں اور یہ جو مہاشے ہیں یہ جو جتسہ میں وہ چندر مہن کی گاڑیوں سے کئی بار دلی جاتے رہتے ہیں کئی بار کیا ہے دلی ہے جو جا چکے ہیں کس کے گاڑی سے چندر مہن کی گاڑی سے اس طریقے سے وہ دلی وغیرہ ہیں جو جا چکے ہیں یہ بات یہاں پہ انہوں نے نینیتال ہائی کورٹ میں کہی آپ دیکھو کئی بار بدکسمت دیوڑی ساتھ میں ہوتی ہے تو نینیتال ہائی کورٹ نے پرائیم آئی فیس آئی پتا ہے کیا کیا ان جج صاحب کو سسپینڈ کر دیا ابشیق جی کو کیا کر دیا یہاں پہ انہوں نے ایک طریقے سے سسپینڈ ہے جو کر دیا سسپینڈ کر کے پھر انہوں نے کیا کیا ان کو دہرہ دون کے سمدید کی جگہ پہ وہاں پہ ایک بار کیا کر دیا جو ہائی کورٹ کی ویجلینس ہے کمیٹی ان کو اس طرح سے جانچ ہے جو سوپے گئی ہائی کورٹ ویجلینس نینیتال کو کیا گیا کہ بھئی اس معاملے کی جانچ ہے جو کرو اور ان بیٹوین یا ہمارے لینڈ میرے شٹیٹ صاحب کو کیا کر دیا گیا سسپینڈ کر دیا گیا یہ کہانی کا ایک پارٹ ہے اب سنو کہانی کا دوسرا حصہ اب جب یہ معاملہ سارا کچھ ہوا تو اب اس سے باتیں ویجلینس نے جانچ کی جب ویجلینس نے جانچ کی تو پتا چلا ارے بھائی یہاں تو معاملہ ہی کچھ دوسرا ہے ایکچول میں یہ جو پتی پتنی ہے یہ دونوں بڑے خطرناک پرانی ہے انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بنایا فاؤنڈیشن کے نام سے خوب ساری جمین الورٹ کر دی اور اس کے بعد وہاں پر لگزری بنگلو بنا کے سیل آؤٹ کرنے لگے اور خود بھی وہاں پر انجوائے مطلب نوٹ کی گڑیاں ہیں جو اس طریقے چھاپنے لگے ابھی بھی اس پتی کے ایڈنٹیٹی چھپی ہوئی ہے تو پھر بعد نہ پتا چلا کہ کل ملا کے جو کچھ بھی ہوا ہے وہ تو ایک طریقے سے ایک فیکٹ کمپلین ہے فیکٹ کمپلین کا میٹر سامنے آیا تو پھر کورٹ نے آشا کماری کی خلاف میں کسوم کے خلاف میں اور اس کے پتی کے خلاف میں بقاعدہ چار شیٹ ہے جو فائل کی اور ابھی یہ دونوں جو ہے ویلوپتہ لیکن کسوم کماری جو پکڑی گئی کیا کہتے ہیں ہلدوانی ہلدوانی وہاں پر یہ کسوم جو ہے وہ پکڑی گئی لیکن ان دونوں کا معاملہ ان کو بیل ملی ہوئی ہے اب کہانی کا اور اس سے پہلے یہ سمجھ لو کہ بیئنگ جج یہ جو جڑیشری یعنی یہ کارٹو کا تاج ہوتا ہے لوگ جو ہیں وہ آسانی سے آپ کو آپ کا کام نہیں کرنے دیتا ہے اور خاص کر اس طرح کے پرانی اس لئے ہمیں ساتھ دھیان رکھنا ہے کہ پرتیقش اور پرتیقش روپ سے اگر آپ کے کیس کے کوئی بھی پارٹی یا پارٹی سے جڑا کوئی بھی وکیل آپ کو بیئنگ جج کچھ چیز آفر کرے کہ یہاں چلو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں گاڑی سے یہاں روانہ بھیج دیتا ہوں یا آپ کا یہ کام کروا دیتا ہوں بی آویر کیونکہ وہ چیز کہیں کہیں بڑی کیا ہو سکتی نکشاندائک ہو سکتی ہے تو اب یہ معاملہ آیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں پر آلہ کی ماں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جج صاحب کو کوٹ نے فری کر دیا ان کو مانسک روپ سے پریشانی ہوئی کیونکہ جب دیکھو ایک جج سسپنڈ ہوتا ہے دس لوگ کہتے ہیں اچھا سسپنڈ ہوا ہے تو کچھوں کچھ گلت کیا ہی ہوگا ایسا ہوا ہوگا کیونکہ لوگوں کا کام ہے کہنا اور ہمارا کیا کام ہے چلتے رہنا یہ ڈائلوگ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو فالو کرنا اسٹارٹ کر دینا لوگوں کا کام ہے کہنا اور ہمارا کام ہے چلتے رہنا شو مست گو آن تو hats off to the abhishek جی کہ انہوں نے جو ہیں اس ڈیفگل سیچوشن گندر بھی ہار ہے جو نہیں مانے اب آتا ہوں میں اس پتی کی کہانی آپ کو سنانے کے لیے یہ پتی وہی ویکتی ہے جیسے ڈینکس کیڈر کی سرویس سے کیا کیا گیا تھا پری میچور ریٹائیمنٹ جبردستی دلائے گیا تھا کس کے دوارا کیندر سرکار کے دوارا اور یہ آدمی بڑا خدرناک ٹائپ کا تھا ایک نمبر مطلب کہہ سکتے ہیں کرپٹ ویکتی کہہ دے سی جس کے خلاب جو ہیں کرپشن کا کمپلین ہے جو آلڈی ہو رکھا ہے جس کے خلاب ایک پاکسوں کا مطلب ایک بچے کو ابیوز کرنے کا جو معاملہ ہے وہ بھی ہے جو چل رہا ہے اور اس ویکتی کے دوارا اپنی سندر شوشل وائف کے ساتھ میں ملکہ اس طریقے سے چیجے ایک بنائے گی صرف اس لیے کہ اس معاملے سے کیا کیا جا سکے دھیان ہٹایا جا سکے گیا لیکن پھر لیٹر سٹیج پہ اس سسپنشن کو کیا گیا ستیا کی جیت ہوتی ہے لیکن ستیا بڑا پریشان بھی ہوتا ہے یہ بات یہاں پر لاغو ہیں جو ہوتی ہے تو ہمیشہ دیکھو اس لنکنگ لو یوٹیوب چینل پہ میری یہ کوشش رہتی ہے کہ جو بھی ایسی چیز جو ہمیں انبھو دے سکتی ہیں میں آپ لوگوں کے بیچ میں لے کر رہا ہوں تاکہ مجھ سے کیا کھٹا سیکھ سکے کیونکہ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے سی جیم صاحب نے پڑھائی کم کی ہوگی سی جیم ہے تو پڑھائی کر کے ہی پہنچے ہوں گے لیکن جندگی کی ان ویہوارکتاؤں کو سمجھنا بھی تو بڑا کٹف کام ہو جاتا ہے اسی لیے آپ سبھی جوڈیشل ایسپرینٹ یا لوگ سے پرتیکش اور پرتیکش روپ سے جوڑے سبھی ویکتی اس میں نے کہنا ہے کہ زندگی کے اندر سجکتہ رکھو اور دوسروں کے انباؤں سے اپنے انباؤں کو اور ویکسید کرتے ہوئے چلو اگر آپ جو ہیں لنکنگ لوگ کے ساتھ میں جڑنا چاہتے ہیں اپنی جوڈیشل تیاری کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ وہی پریمنات ہے اس کا پتی کس کا آشا یادوگان تو اگر آپ اس سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو میں آپ کی جان کرے کے لیے آپ کو سنکشت میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک لنکنگ ہائیبریٹ پروگرام میں نے موڈن جمانے کو دیکھتے ہوئے چلایا جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسٹ لیگل ڈرافٹنگ آپ کے ایفیکٹیو ایڈوکیسی اور ساتھ ہی ساتھ میں جوڈیشل ایگزام پریپریشن کا 15 منت 15 منت کا آف لائن اینڈ آن لائن سیگمنٹ ہے جو پلان کیا ہے آف لائن جوتپور راجستان کے اندر ہائی کور کے جسٹ پاس میں بیویک ویہار لنکنگ کیمپس کے اندر ہے جو ہوگا اور آن لائن جو ہے وہ لنکنگ ایپ کے اندر ہے جو ہوگا رائٹ تو یہ کلاسے چل رہی ہیں 13 اکٹومبر سے سیگمنٹ کو میں نے سٹارٹ کے ابھی اورینٹیشن پارٹ ہے جو چل رہا ہے آج کی تاریخو اگر آپ اس سے کنیکٹ ہو کے لنکنگ ویہ میں ڈائیگرامیٹک نوٹس کی سائتہ سے بیویکرامیٹ کے سیکشن کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے چیجوں کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں then most welcome ایک نئے سمیے کے اندر پرپریشن کا ایک سمارٹ ٹیکنک فالو کرتا ہے سپھ بیویکرامیٹ کو پڑھ کے اس کا ٹرانسلیشن کرنے سے کام نہیں چلے گا تو سجگ رہیے اور ساتھی سات میں اس طرح کی چیجوں سے بچک ہے جو رہیے thank you so much یہ کہانی کا ادشش صرف اور صرف آپ کے بیچ میں ایک ایکسپیرینس کو سر ہے جو کرنا تھا that's all thank you so much take care love you all respect you all